نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپا کاش ورما دوستو یہ قصہ ریکھا اور ریکھا کی شادی شدہ زندگی کا ہے جب ریکھا نے پتی کی خودکشی کے بات کہا تھا مجھے ہنیمون پر ہی بات سمجھا گئی تھی کہ رشتے میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی سچا ہی نہیں ہے مشہور ابنیتری ریکھا اپنے فلمی کریئر کے ساتھ ساتھ اپنی نیجی زندگی کو لے کر بھی ہمیشہ چرچہ میں رہی ان کا فلمی کریئر جتنا کامیاب رہا ان کی نیجی زندگی اتنی ہی کٹھنائیوں سے بھری رہی اپنے پریوار کا پالن پوشن کرنے کے لیے انہوں نے بہت کم عمر میں فلم جگت میں کام کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے سفل ابنیتری کے روپ میں فلمی جگت میں اپنی ایک جگہ بنائی پرشنسکوں سے تو انہیں خوب پیار ملا لیکن اصل جیون میں ان کا پیار ادھورہ رہ گیا ریکھا نے بزنس مین مکیش اگروال سے شادی کی لیکن لگ بلگ چھ مہینے کے بعد ہی ان کے پتی نے فانسی لگا کر خودکشی کر لی اور اس کا پورا الزام ریکھا پر لگا اپنے پتی کے ندھن کے کافی سمیے کے بعد ریکھا نے اپنی چپی توڑتے ہوئے کئی چونکانے والے خلاصے کیے تھے خبروں کی معنی تو جب ریکھا کے پتی مکیش اگروال نے فانسی لگا کر خودکشی کی تو اس دوران ریکھا پر آروپ لگے تھے لیکن اس مددے کو لے کر ریکھا زیادہ سمیے تک شانت نہیں بیٹھی اور انہوں نے اپنی کہانی بیان کی ریکھا نے ایک باتچیت کے دوران کہا تھا کہ میں سب سے پہلے ہر کسی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ طلاق میں نہیں بلکہ مکیش لینا چاہتے تھے انہوں نے مجھ سے طلاق مانگا تھا شاید ارینج میریج کے لیے میری جلدباجی ٹھیک نہیں تھی میں نے کبھی بھی رشتے پر ہار نہیں مانی اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں تو انہیں اسی وقت الگ ہو جانا چاہیے ریکھا نے اس باتچیت کے دوران یہ بھی بیان کیا کہ شادی کے بہت ہی کم سمیے میں انہیں فرق محسوس ہونے لگا تھا ریکھا نے کہا کہ جب ہم لندن میں اپنا ہنیمون منانے گئے تھے تو اس وقت ہی مجھے ہمارے رشتے کے بارے میں پتا چل گیا تھا ریکھا نے کہتے ہیں دو شادیاں کی تھی اب انہیتہ ونود محرہ کے ساتھ بھی ریکھا کے عشق کے کافی چرچے تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ ونود محرہ کی ماں کملا محرہ ریکھا کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی جب ونود محرہ ریکھا کو اپنی ماں سے ملوانے اپنے گھر لے گئے تو ان کی ماں نے انہیں گھر میں گھسنے تک نہیں دیا یہاں تک کہ جب ریکھا نے ان کے پیر چھوئے تو انہوں نے ریکھا کو دھکا دے دیا ونود محرہ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ کسی بھی قیمت پر ریکھا کو اپنی بہو کے طور پر سویکارنے کے لیے تیار رہی تھی اس گھٹنا کے بعد ونود محرہ نے دھیرے دھیرے ریکھا سے کننی کاٹنی شروع کر دی کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ریکھا نے ونود محرہ کے ساتھ گپ چپ شادی بھی رچالی تھی لیکن سال 2004 میں دیئے گئے ایک انٹریویو میں ریکھا نے ان سبھی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ونود محرہ ان کے صرف ایک اچھے دوست تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا